الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ دی عبدالافراک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیم و آدموں بین المائی والدین و علیہ و صحابہی الطیبین الطاہرین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال و قوامون علی النساء صدق اللہ مولانا لزیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین و نحن والا دالک آل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہم راب مل کر حضور تاجدار مدینہ مدنی تاجدار مکی مختار نبی مکرم رسول معظم گمبد خدران میں آرام فرمانے والے آقا حضور سرابانور احمد مصطبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدید رود و سلام پیش فرما ہے اور پڑے اللہ مسلی سیدنا و مولانا محمد نبارک و سلیم صلات و سلام علی کے رسول اللہ نبی اور علی نبی پر ایک بار اور باوز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبارک و سلیم صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے عاشقوں کی نظر ہے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے اور دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے عاشقوں کی نظر ہے دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے اور سنیوں سے گزارشِ عشق کا فیر آپ دعویٰ کیجئے عشق کا فیر آپ دعویٰ کیجئے پہلے پتھر کا کلے جا کیجئے عشق کا فیر آپ دعویٰ کیجئے پہلے پتھر کا کلے جا کیجئے اور ان سے گزارشیں جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں کہ گتھیان تقوی کی سب کھل جائیں گی گتھیان تقوی کی سب کھل جائیں گی ان کے رندوں سے نہ الجا کیجئے ان کے رندوں سے نہ الجا کیجئے آقلی دانہ یو فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے دیوانے کو سمجھا کیا ہے تمہیں دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بن گا اور جب بن جاتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلا دیوانہ دیکھنے میں اکیلا ہے مگر اس کے چاروں طرف لگا ہوا ہے میلا کاش یہ ہماری طرف دیکھ لے کاش اس کی نظر ہم پہ پڑ جائے کاش یہ ہماری طرف توجہ کر لے تو دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ جب دیکھتا ہے تو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتا آنکھیں بند کر کے بھی دیکھتا ہے ہم تو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں لیکن دیوانہ آنکھوں کو بند کر کے بھی دیکھتا ہے اور کبھی کبھی آنکھوں کو کھول کر کے بھی دیکھتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے جب ہی تو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عیشہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پر سو گیا میں نے رات کو سپنا دیکھا خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھا کہ فجر کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑی دیکھئے فاروق عظم کا دور ہے حضور کا دور نہیں ہے صدیق اکبر کا دور نہیں ہے مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سب ممنہ میں دیکھا کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز فجر ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ حضور مسجد نفی کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے ہم لوگ بھی سامنے بیٹھ گئے میں بھی ہوں صحابہ اکرام بھی ہے سب ٹیک لگا کر کے حضور بیٹھے ہوئے ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی آیا خجوروں کی ٹوکری لے کر کے حضور کی بارگاہ میں وہ ٹوکری پیش کیا حضور نے وہ ٹوکری کو قبول کر لیا خجوروں کو اور ایک ایک خجور اٹھا کر کے سب کو دی حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے بھی خبر دی دیکھو یہ خواب کی بات ہے سپنے کی بات ہے مولا کائنات فرماتے ہیں ایک خجور حضور نے مجھے بھی دی میں نے اٹھا کر کے موہ میں رکھ لی جیسے ہی خجور میں میں نے موہ میں رکھی میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا کہ خجور میرے موہ میں موجود ہے خجور کی میٹھاز میرے اندر موجود ہے میرے موہ کے اندر مزید نبی میں ازان ہو رہی تھی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے مزید نبی چلا گیا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دیوار امامت فرما رہے ہیں فجر کی نماز ادا کر آ رہے ہیں میں نے فاروق عظم کے پیچھے نماز ادا کی جب نماز ختم ہوئی تو سیدنا فاروق عظم بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے ایسا بیٹھے جیسے میں نے رات کو سپنے میں حضور کو دیکھا تھا میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا صحابہ کرام بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے میں نے جو خواب میں منظر دیکھا تھا اب وہ خواب خواب نہیں ہے حضور کی جگہ پر فاروق عظم موجود ہے ایک آدمی خجوروں کی ٹوکری لے کر کے آیا اور فاروق عظم کو پیش کی سپنے میں حضور کو پیش کی تھی اور جب سپنا آنکھ کھلی تو فاروق عظم کو پیش کی فاروق عظم نے خجوروں کی ٹوکری لی اور ایک ایک خجور سب کو دی مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے بھی ایک خجور دی تو میں نے فاروق عظم سے کہا کہ ایک خجور اور دے دیجئے ایک خجور مجھے اور دے دیجئے تو فاروق عظم مسکرائے اور کہا لَوْزَادَكَا رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْبَارِحَطُ الْعَزِدْنَا کا اگر سپنے میں حضور نے دو دی ہوتی تو میں بھی دو دے دیتا سپنے میں حضور نے دو دی ہوتی تو میں بھی دو دے دیتا معلوم کیا ہوا کہ جو چیز مولا کائنات خواب میں دیکھ رہے ہیں فاروق عظم اسے آنکھوں کو کھول کر دیکھ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کال ہے جن کی نگاہوں سے پردے اڑ جاتے ہیں ابھی مجھ سے پیشتر آپ کے سامنے ایک بولیٹ ٹرین چل رہی تھی اب یہ لوکل ٹرین ہے لیکن کیا کریں جب سٹیشن سے بولیٹ ٹرین چھوڑ جاتی ہے تو لوکل پہ بھی سوار ہونا پڑتا ہے ہمارے قاری عبد الرحیم صاحب اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ پورے گجرات میں آج ان کی خطابت کے چرچے ہیں ان کی تقاریر کے چرچے ہیں یہ تو گھر کی مرگی ڈال برابر تاتنیہ میں سب ان کے رشتے دار ہوتے ہیں کوئی مامو ہے کوئی چچا ہے کوئی خالہ ہے کوئی پھپی ہے لیکن پورے گجرات میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے الحمدللہ تو یہ بولیٹ ٹرین ہے ہمارے اُنا کی تو اب میں آپ کے سامنے آیا ہوں الحمدللہ یہ یاسین بھائی منو بھائی اور عبد الرحیم صاحب ان کے لڑکے لڑکیوں کی شادی ہے اور یہ شادی بالکل پہلی بار تاتنیہ کی سرزمین پر شریعت کے مطابق ہونے جاری گا ہے جس میں نہ ڈھول ہے نہ تاشا ہے نہ ناچ ہے نہ گان ہے اگر شاید ہو تو معلوم نہیں لیکن ابھی تک تو ایسا معلوم نہیں کہ ہوا ہو اگر اس طریقے سے اگر شادی ہو تو اس میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے رسول بھی خوش ہوتے ہیں آج گھر گھر میں شادی کے بعد جو گھر گھر میں لڑا آئی جگڑا فتنہ فساد رشتے داروں میں انبن مئی کے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے ایک ایک سال دو دو سال اور آج کل آپ نے شوشل میڈیا کے اوپر احمد آباد کی آئیشہ نام کی لڑکی نے جو سیوسائٹ کیا ہے دو سال سے اپنے باپ کی وجہ سے دیکھئے سنیے اس کے باپ کی وجہ سے دو سال سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی آخر میں مجبور ہو کر کہ اس نے آپ گھات کر لیا جب وہ مئی کے آئی تھی تو اس کے باپ کو اس نے سمجھا آیا تھا کہ میرے داماد کے اوپر یعنی میرے شوہر کے اوپر کیس مت کرو لیکن باپ نے اس کی سختی کی وجہ سے کوٹ کچھری کر دیا اس کا داماد ناراض ہو گیا اس وجہ سے وہ بیٹی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو سیوسائٹ کرنا پڑا آج پورے گجرات کے نہیں بلکہ پوری دنیا اور پوری انڈیا کے مسلم سماج کے لیے یہ کلنگ کی بات ہے کیونکہ ہمارے میں تو جہز کا رواز ہی نہیں ہے ہمارے مسلم سماج میں کوئی بچیاں جہز کی وجہ سے نہ مرتی ہیں نہ آپ گات کرتی ہیں ایسی کوئی سسٹم ہی نہیں بنی ہوئے یہ سب غیر مسلموں میں ہیں جہز اتنا طولہ لاؤ اتنا طولہ سونا چاہیے اتنی روکر رقم چاہیے ہمارے میں توئے نہیں الحمدللہ جو بھی خوشی کے ساتھ لڑکی کو ماں باپ دیتے ہیں وہ سسر والے قبول کر لیتے ہیں لیکن پوری میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے آج آٹھ آٹھ دس دس دن سے یہی ڈیویٹ ہو رہی ہے شوشل میڈیا کے اوپر میں آپ حجرات جو یہاں پر ذمہ دار ہے سماج کے آگے وانےوں سے گزارش کروں گا کہ میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ تاتنیا ڈنگر یا بارہ گاؤں جو ہے گاہہ سماج سندھی سماج کی اس میں کتنی لڑکیاں ہیں وہ مئی کے بیٹھی ہوئی ہے کتنے گھر ہے اس میں فتنہ فساد ہے اس کے لیے ایک سنگٹھن بنائیں اور جو بھی لڑکا اور لڑکی کے مسئلے ہیں اس کو آسان کر کے لڑکیوں کو ویدا کر کے ان کے شوہر کے گھر پہ بھید دیجئے یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے اور یہ سب ہوتا کیوں ہیں یہ شریعت کے خلاف شادیاں کرنے کی وجہ سے اس لیے کہ شریعت کے خلاف آپ شادی کرتے ہو تو اللہ اور رسول کی مہربانی نہیں ہوتی اللہ اور رسول کی مدد نہیں ہوتی تو پھر یہ شادی خانہ آبادی کے بجے شادی خانہ بربادی ہو کر کے رہ جاتی ہے ابھی ہمارے شہروں کے چند مرید جن کی شادیوں میں عورتوں نے ڈانس کیا عورتوں نے ڈانس کیا حالانکہ اس کے بعد تو میں نے اتنا ڈاٹا ہے ان کو کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی کہ آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا اور میں نے اعلان بھی کر دیا سب جگہ بمبئی وغیرہ میں بڑے بڑے شہروں میں کہ ہم کو شادی میں اسی وقت بلانا کہ جہاں پر ناج گانا نہ ہو ڈی جے نہ ہو اور ڈھول تاشا نہ ہو ورنہ ہم کو مہربانی کر کے کوئی شادی میں مت بلانا اس لیے کہ شادی میں بلا کر کے پیر کی ناراضگی ہو تو یہ شادی ایک تو اللہ رسول ناراض اوپر سے پیر بھی ناراض تو پھر یہ شادی بربادی ہو جائی جائے اس لیے ہم کو شریعت کے مطابق اسلام کے طریقے پر جو اللہ رسول نے بتایا ہے اسی طریقے پر اگر شادی کرنی ہو تو ہی ہم کو دعوت دینا ورنہ آپ اپنے حساب سے شادی کر لینا سب جگہ بہت اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اتا فرمائے اسلام نے جو طریقہ دیا ہے شادی کا بالکل آسان طریقہ اسلام نے دیا دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا اسلام کو عام کیا کلمہ پڑھایا شادیوں کا طریقہ کیا تھا مسجد نبوی میں دولہ والے بھی آگئے اپنے پانچ رشتہ داروں کو لے کر دولہن والے بھی آگئے اپنے پانچ رشتہ داروں کو لے کر کے نکاح ہو گئی حضور نے کلمہ پڑھا دیا ہی جب وہ قبول کر دیا شام کے وقت دولہن کے رشتہ دار لے جا کر کے دولہن کو شوہر کے گھر پہ چھوڑاتے تھے دولہن کے رشتہ دار دولہن کو شوہر کے گھر پہ چھوڑنے کے لیے جائے یہ اسلامی طریقہ ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ دولہ سو سو دو سو دو سو آدمی کو بارات میں لے جائے اور دولہن کو لائے اپنے گھر یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے مولا کائنات اور ماں فاطمہ خاتون جنت کی شادی کیسے ہوئی کیسے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا مولا کائنات کو بلایا اور کہا تمہارے پاس مہر کے لیے رقم ہے مولا کائنات نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں کیا ہے تمہارے پاس کہا یہ تلوار ہے جسے میں مقابلہ کرتا ہوں اور یہ زیرہ ہے یعنی بختر ہے لوہے کا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ میں بختر پینا جاتا تھا یہ لوہے کا بختر ہے کہا جاؤ اسے بیچ کر کے جو بھی رقم آئے وہ لے کر کیا ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی باہر بختر بیچنے کو کہاں جاؤ گے میں ہی خرید لیتا ہوں عثمان غنی نے خرید لیا لیکن عثمان غنی حضرت علی کی گیرت کو جانتے تھے یہ نہیں کہا کہ بختر ہے یہ رہنے تو میں اپنی طرف سے پیسے دیتا ہوں مولا علی قبول نہیں کرتے حالانکہ بعد میں دو تین دن کے بعد حضرت عثمان غنی نے مولا علی کو بختر توفے کے طور پر عطا کر دیا لیکن فورا نہیں مولا علی نے وہ رقم لا کر کے دی حضور صلی اللہ علی نے وہ رقم کو لیا گھر کی عورتوں میں بھیجا کہا جاؤ اس سے جہز کا سامان خرید خجور کا گدہ خجور کے تکیے مشکیزہ اور مٹی چکی پیسنے آٹا پیسنے کی چکی خرید کر کے لائے مولا کائنات کے جو بختر کے پیسے تھے اسی میں سے جہز خرید آ گیا اور مہر کی رقم ادا کی اور مولا کائنات کی شادی ہو گئی شام کے وقت ماں فاطمہ کو رشتے دار مولا علی کے گھر پہ چھوڑ کر آئے یہ ہے سیدت نساء رسول پاک کی بیٹی کی شادی تنی سادائی کے ساتھ کسی کی دنیا میں شادی نہیں یہ طریقہ بتایا اللہ کے رسول نے تاکہ غریب لوگوں کو یہ نصیت ملے سماج کے پچھڑے لوگوں کو یہ نصیت ملے جب گربت کی وجہ سے سادائی کے ساتھ شادی کرنے کی باد آئے تو اس کو تنگ دستی کا احساس نہ ہو تنگ دلی کا احساس نہ ہو بلکہ یہ سوچے کہ اسی شادی تو میرے آقا کی بیٹی ماں فاطمہ خاتن جنت کی ہوئی تھی بارات کا بھی کوئی تصور نہیں دیکھئے اسلام نے شادی میں سب سے زیادہ خرچہ کس کو کروایا لڑکے والوں لڑکی کو کوئی خرچہ نہیں اسلام نے دیکھئے مہر کون دے گا لڑکے والے مہر کون دے گا لڑکے والے دے گئے اور شادی کے بعد چھوارے جو تقسیم کرتے خارک یہ تقسیم کرنا لڑکے والوں کو سننا تھے بڑے بڑے شہروں میں مزیدوں میں ہوتا ہے خارک تقسیم کرتے یہ کون کرے گا لڑکے والے اور شادی کے بعد دعوتِ ولی ماں جو سنت ہے وہ کون کرے گا لڑکے والے لڑکی والوں کے اوپر کوئی نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ لڑکی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے وہ تو اپنے جگر کا ٹکڑا کٹ کر کے دے رہا ہے پھر اس کو اور کسی چیز دینے کی کیا ضرورت ہے تو ولی ماں بھی لڑکے کے اوپر مہر کی رکم بھی لڑکے کے اوپر اور چھوارِ تقسیم کرنا یہ بھی لڑکے کے اوپر یعنی لڑکی والے کو کوئی خرچ نہیں لڑکی والے کے اوپر کوئی خرچ نہیں اور دعوتِ ولی ماں کرنا سنت ہے لڑکے کی جب شادی ہو جائے تو پہلے کھانا مت کھلاو بلکہ شادی کے دوسرے دن ایک بکری کا بچہ ہی سئی ایک بکرے کا بچہ ہی سئی زبا کر کے ولی ماں کے نام پر دعوت دو اور اپنے رشتے داروں کو عزیز و اقارب کو کھلانا یہ سنتِ مصطفیٰ ہے سنتِ رسول ہے اور اللہ کے رسول نے یہاں تک انشاد فرمایا کہ دعوتِ ولی ماں کی اگر دعوت اگر کسی کو دی جائے تو وہ ضرور دعوتِ ولی ماں کی دعوت کو قبول کرے اگر نہیں جائے گا تو اس کے اوپر اللہ کے رسول کی لانت برزے گی تو دعوتِ ولی میں میں جانا شرکت کرنا یہ سنتِ رسول ہے اور حضور نے طاقت فرمائی اور حضور نے بھی دعوتِ ولی ماں کی حضرتِ زینب سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضور نے دعوت فرمائی اس کے لئے قرآن میں پوری آیت ناظر ہوئی حضور نے دعوت فرمائی ولی ماں کی اب حضور کا جو حجرہ شریف تھا وہ ایج فوٹ کے حساب سے کم تھا چھوٹا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا تھوڑے تھوڑے لوگ آتے جائیں اور تھوڑے تھوڑے لوگ کھا کر کے چلے جائیں تو لوگ آتے گئے کھا کر کے چلے گئے آتے گئے لیکن چار لوگ ایسے تھے جو کھانے کے بعد باتوں میں مشغول ہو گئے باتیں کرنے لگے یعنی انہوں نے کھانے میں تاخیر کر دی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بار اپنی چکر لگایا اور حضور دل میں ناراضگی ہوئی کیا رہے یہ جگہ چھوٹی ہے دوسرے لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا رحمت اللہ العالمین تھے حضور کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ میں اگر اپنے در سے ٹھکرا دوں گا تو ان کو پناہ کون دے گا حضور نے کچھ نہیں کہا لیکن اللہ تبارک و تعالی حضور کی ناراضگی پر فورا جبریل کو بھیجا اور انشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا تدخلو بیتن نبی الا ایوزنالکم الاتامن غیر ناظرین اناہم ولیکن اذا بوئنتم فانتشرو ولا مستانسین الہدیس یعنی اے ایمان والو نبی کے گھر میں بلا اجازت مت داخل ہو اور جب نبی دعوت کے لئے بلائیں تو وہاں جاؤ لیکن وہاں بیٹ کر کے باتوں میں دل نہ لگاؤ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ بڑے نقصان کا سودا ہوگا دیکھئے حضور نے کچھ نہیں کہا لیکن اللہ نے قانون بنا کر قرآن میں ناظر فرمایا کہ نبی جب بلائیں تو جاؤ لیکن نبی کے گھر میں باتیں مت کرو باتوں میں انتظار کر کے مشغول ہو کر کے دوسروں کو رسول پاک کو پریشان مت کرو اس لیے کہ تمہارے اس انداز سے نبی کو تکلیف پہنچیتی ہے نبی آیا فرماتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے میں شرم نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت علیمہ فرمائے دی تو یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے تو اسلام میں شادی کے لیے اتنا سیدھا اور سادھا اور آسان طریقہ بتایا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو اتنا مشکل دشوار اور پیچیدہ بنا دیا ہے کہ شادی زیادہ تر خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی ہو کر کرے گئے شادی کے بعد ایک میاں اور بیوی کی جو زندگی ہے وہ زندگی کیسی ہونی چاہیے ایک عورت اپنے مرد سے کیا چاہتی ہے ایک مرد اپنے عورت سے کیا چاہتا ہے اگر سنت کے مطابق قرآن کے مطابق اگر اس طریقے سے میاں بیوی زندگی گزارے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں خوشحالی خوشحالی ہوگی اور اس کا گھر ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا ایک بیوی شوہر سے کیا چاہتی ہے ایک بیوی شوہر سے کیا چاہتی ہے حفاظت پروٹیکشن چاہتی ہے یعنی کوئی مشکل وقت آئے گھر میں کوئی فتنہ فساد ہو تو شوہر اس کا پروٹیکشن کرے اس کی حفاظت کرے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے بتایا ہے ایک مرتبہ ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بات بن گئی تو ماہ عائشہ کی آواز اونچی ہو گئی حضور کے سامنے حضور کے سامنے ماہ عائشہ کی آواز اونچی ہو گئی سیدنا سدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ملنے کے لئے تشریف لائے رہے تھے جب دروازے پر پہنچے تو کہا میری بیٹی کی آواز حضور سے اونچی فوراں دروازہ کھلا اور ماہ عائشہ کو تماشا مارنے کے لئے آگے بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پیچھے لے لیا سدیقی اکبر کے تماشے سے بچا لیا تو دیکھئے حضور نے پروٹیکشن دیا کہ نہیں حضور نے ماہ عائشہ کی حفاظت کی کی نہیں کسے کی اپنے باپ سے کی اور ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں بیچ میں نہ آتا تو سدیقی اکبر تم کو تماشا ضرور مار دیتے تو ایک عورت اپنے شوہر سے پروٹیکشن چاہتی ہے حفاظت چاہتی ہے کہ جب بھی عورت کے اوپر کوئی جھوٹی آ جائے یا جھوٹی توحمت لگے تو شوہر کو چاہیے کہ اگر عورت حق پر ہے تو عورت کا ساتھ دے عورت کا ساتھ دے اس کی فیور کرے اور اس کی طلبداری کرے اس کو حفاظت دے تو یہ ایک چیز اگر شوہر کرے گا پروٹیکشن دے گا تو انشاءاللہ عورت کو بھی اس کے لئے محبت ہوگی کہ میرا شوہر میری تقلیف کے وقت وقت میں ساتھ آتا ہے اور دوسری چیز ایٹینشن یعنی توجہ عورت کوئی بھی کام کرے عورت کوئی بھی کام کرے اس کی طرف توجہ دو اگر اس نے اچھا کھانا بنایا ہے تو کھانے کی تاریف کرو اگر اس نے اچھے کپڑے پینے تو کپڑے کی تاریف کرو اگر اس نے بناو سنگار کیا ہے اچھے بال بنایا ہے تو اس کی تاریف کرو عورت کو لگنا چاہیے کہ میرے شوہر کی توجہ میری طرف ہے اگر عورت توجہ نہیں دے گا تو عورت کے دماغ میں شک ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے شوہر کی توجہ میری طرف نہیں ہے کسی دوسری اور کی طرف ہے اور پھر گھر میں فتنہ ہوتا ہے اس لیے عورت کے شامنے کسی دوسری عورت کی تاریف مت کرو کسی دوسری عورت کی تاریف نہ کسی دوسری عورت کے کھانے کی تاریف کرو نہ کسی دوسری عورت کے کپڑے کی تاریف کرو نہیں تو فوراً الزام لگ جائے گا کہ میری طرف توجہ نہیں ہے اس کی طرف توجہ زیادہ ہے تو ایٹنشن جب بھی بی بی کو اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرو اس کی طرف توجہ دو اور تیسری چیزیں اپریشیسن حوصلہ ابزائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کمزور تھی ویک تھی اس لیے وہ آٹا ہاتھوں سے گون نہیں سکتی تھی ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے آٹا گون دے دیتے اور معایشہ روٹیاں بناتی تھی کیا کوئی شوہر کر سکتا ہے ہم اپنے گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹا سکتے نہیں ہماری مردان کی خطرے میں آ جاتی ہے بلکہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گون کر کے معایشہ کو دیا ہے اور معایشہ روٹیاں بنایا کرتی تھی تو گھر میں ضرورت کے مطابق چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بیوی حیران ہو جاتی ہے کہ بچوں کو سمالے یا شوہر کو سمالے یا گھر میں روٹی بنائیں یا پانی پھریں ایسے موقع پر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی مردانگی کا یہ نہ خیال کرے کہ گھر کے کام کرنے میں میری مردانگی نہیں بلکہ بیوی کا ہاتھ بٹانا یہ سنت مصطفیٰ ہے سنت رسول ہے تو اس طریقے سے اگر تین چیزیں آپ خیال رکھو ایک تو حفاظت کرو بیوی کی دوسری اس کی طرف توجہ دو تیسری اس کی حوصلہ ابزائی کرو تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں شانتی شانتی رہی گی آپ اگر توجہ نہیں دوگے بیوی کی طرف تو کیا ہوگا فون فون لگا کر کے ماں سے بات کر رہی ہے فون لگا کر کے بھائی سے بات کر رہی ہے فون لگا کر کے بہن سے بات کر رہی ہے آپ جب بھی گھر میں آوگے جب بھی گھر میں آوگے توجہ نہیں دے رہا ہوگے لیکن جیسے ہی بیوی کو پتا چلے گا میرا شوہر ابھی آنے والا ہے فور ان بیستر پر سو جائے گی میرے سر میں دردے میرے پیٹ میں دردے اس لیے کہ توجہ نہیں دے رہے اس لیے پھر بانا پھر ڈوکٹر کے پاس لے جاؤ تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں شوہر ڈوکٹر کے پاس مجھے لے جا رہا ہے ڈوکٹر کے خرچے سے بچنا چاہتے ہو تو بیویوں کی طرف توجہ دو ہاں اور درد اور شکایت بھی ایسی ہوگی جو دیکھے گی نہیں سر کا درد پیٹ کا درد پتا نہیں کیا ہوتا ہے بیچے نہیں ہوتی ہے یہ سب ہو جاتا ہے اس لیے بیماری سے اور ڈوکٹر کے خرچ سے بچنا ہے تو کیا کرو بیویوں کی طرف توجہ دو ورنہ معاملہ پھر ایسا ہو جائے گا ہاں ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم مجھے کتنا چاہتے ہو کہا میں تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں کہا کتنا پیار کرتے ہو بہت زیادہ کہا میں مر جاؤں گی تو کیا کروگے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا کہا دوسری شادی تو نہیں کروگے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بیچاری ایسا ہی مر گئی اور دوسرے نے کہا تھا کتنا پیار کرتے ہو بہت پیار کرتا ہوں میں مر جاؤں گی تو کیا کروں گے کہا میں بھی مر جاؤں گا کہا تم کیوں مروگے کہا خوشی کہ مارے مر جاؤں گا آج ہر انسان کی یہ تمنہ ہوتی ہے دس پندرہ سال کا گھر سنسار چلے تو تمنہ ہوتی ہے کہ یہ جاؤے تو پھر دوسری کریں لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو موقع ملتا ہے دوسری تیسری کرنے کا ہاں نا مولوی صاحب ایک حافظ صاحب نہیں دے میں واقعہ سنایا کرتا ہوں اکثر حافظ صاحب نہیں دے ان کی پہلی بیوی مر گئی دوسری کری تو بیوی کا دوپٹا لگایا گھر کے بعد دوسری بھی مر گئی تیسری کر کے آیا تو دوسری کھیلی مار کر دوسری بیوی کا دوپٹا تیسری بھی مر گئی تین دوپٹے اور ایڈوانس میں چوتھی جب کرنے گئے تو ایڈوانس میں کھیلی لگا لی وہ بیوی آئی بولے کہ یہ کیا ہے کہ یہ پہلی بیوی کا دوپٹا یہ دوسری کا تیسری کا کہ یہ چوتھی کھیلی کھالی کیوں ہے کہ یہاں پر تمہارا دوپٹا لٹکے گا تو بیوی ہشیار تھی کہ اب موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دوپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا اب ٹوپی کا نمبر آنے والے تو یہ ہے معاملہ سمجھے آپ تو گھر میں خوشحالی چاہتے ہو دوپٹر اکھرس سے بچنا چاہتے ہو تو بیویوں کی طرف توجہ دو بیویوں کی حفاظت کرو بیویوں کی طرف توجہ دو اس کی حسنہ عبضائی کرتے رہو تو یہ چیز ہے کہ گھر میں جب خوشحالی آئے گی تو آپ کو بھی شانتی ملے گی نا بھائی اگر گھر میں ٹینشن نہیں ہے تو آپ بھی سکون سے رہو گے اتمنان سے رہو گے تو یہ آپ کی شانتی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بھی مائنڈ ہے وہ شانت رہے گا ورنہ تو بیویوں کے بھی اتنے حقوق ہیں عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق حدیث پاک میں آیا ہے اگر میری ماں بین سن رہے ہیں تو بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے کتنی بڑی بات کے لیے اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے میرے دوستو بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میرے شوہر کا حق ادا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے بدن میں سے پیپ نکل رہا ہو خون نکل رہا ہو اور تمہاری بیوی تمہیں اپنے شوہر کے خون اور پیپ کو اپنی زبان سے صاف کرو تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ اگر شوہر کا ہے اور عورت اپنی زبان سے اس کو صاف کرے تو بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی تو یہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہے اللہ ہماری ماں بینوں کو سمجھ ادا فرمائے بلکہ ہماری ماں بینیں تو کچھ ایسی ہے الحمدللہ کہ کہنے کی بات کیا ہے کہ شوہر جب شام کو تھکا ہوا گھر آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے بناو سنگار کرکے خوشبو لگا کرکے شوہر کا انتظار کرے کہ میرا شوہر گھر پر آئے گا جب اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے گا خوشبو لگا ہوئے دیکھے گا بناو سنگار کیا ہوئے دیکھے گا تو میرے شوہر کی توجہ میرے اوپر ہوگی بلکہ ہماری عورتیں تو کیا ہے کہ گھر میں رہتی ہے تو ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہے ایک مولانا صاحب کے پاس ایک عورت گئی کہا میرا شوہر میری طرف دیکھتا ہی نہیں میرے سے دور دور بھاگتا ہے مولانا صاحب نے کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ تُو دور چلی جا کہا کیوں کہا تیرے کپڑے سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرے سے دور ہو جاؤں تو میں جب یہ چاہتا ہوں تو تیرا شوہر تیرے پاس کہاں سے آئے گا کپڑے سے اتنی بدبو آ رہی ہے تو گھر میں میلے کچھے لے کپڑے اور جب باہر جانا ہو شادی بیاں میں جانا ہو کہیں گھومنے جانا ہو تو اچھا کپڑے اچھے بناو سنگار دیکھئے بناو سنگار اچھے کپڑے خوشبو لگانا عورت کے لیے شوہر کے لیے جائزے اور کسی کے لیے نہیں غیر میرم کو دکھانے کے لیے پرائے مرد کو دکھانے کے لیے عورت اچھے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی خوشبو بھی نہیں لگا سکتی بناو سنگار بھی نہیں سکتی صرف اور صرف بناو سنگار شوہر کے لیے جائزے لیکن ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم شوہر کے لیے ہماری عورتیں بالکل کام والی کی طرح رہتی ہیں اور پھر یہ امید کرتی ہے کہ شوہر کی توجہ میری طرف ہے شوہر کی توجہ کہاں سے ہوگی جب تم اچھی دیکھو تو پھر تمہارا شوہر دوسری عورت کی طرف نظر کائے کو کرے گا لیکن جب تم اچھی نہیں ہو تم جب گھر میں آؤ تو شوہر کو دور بھاگنے کا من ہو اس طریقے سے اگر تم گھر میں رہو گی میلی کچھے لی تو شوہر کی توجہ تمہارے پاس کہاں ہو سکتی ہے تو اللہ ہمیں مردوں کو بھی ہدایت اتا فرمائے اور عورتوں کو بھی ہدایت اتا فرمائے یہ دو گاڑی کے پیئے ہیں اگر صحیح طریقے سے چلے تو منزل پر گاڑی پہنچتی ہے تو میاں اور بیوی قرآن نے کہا مرد عورت کا لباس ہے عورت مرد کا لباس ہے اگر اسی طریقے سے اگر ایک دوسرے کا لباس بن کر کے زندگی گزارو تو ہمارا غر ہے وہ جنت بن جائے گی ورنہ یہ گھر میں فتنہ فساد بیماری جو کچھ ہے یہ ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو سمجھنے کی اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شفیق ملت کا عورت انشاءاللہ اس بار شان و شوکت کے ساتھ ہوگا پانچ تاریخ آئے گی اپریل مہینے کی یا تو چھے آئے گی وہ چاند کے حساب سے ہے لیکن پانچ سمجھ کر کے چلی آپ تو انشاءاللہ اس بار گزشتہ تو کورونا کی وجہ سے عورت سے شفیق ملت نہیں ہوا تھا اس بار آپ کو پور جوش تعداد میں ایک گھر کا بچہ بچہ وڈیل سب کو ارس میں شرکت کرنی ہے ساتھ میں مزید عثمان ہے جو تعمیر کا کام دو تھوڑا بہت بچا ہے اس کی ادھگاٹن بھی ہوگا ارس کے دینی مزید عثمان کا ادھگاٹن بھی ہوگا جس میں آپ حضرات تاتنیا کی سرزمین ڈنگر والوں کا بہت بڑا تاؤن ہے یہ جو پنجتنی ڈبے جو رکھے جاتے ہیں اس میں سے جو بھی پیسہ نکلا ہے وہ جو کم پڑتا تھا وہ مزید عثمان میں ڈالا گیا ہے لہٰذا مزید عثمان میں جو بھی پیسہ آپ کی طرف سے لگا انشاءاللہ جنت میں اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا کیونکہ مزید عثمان کا بجٹ بہت زیادہ بڑھ گیا مزید عثمان کم سے کم مکمل ہوگی تو ستر لاکھ کا خرچہ مکمل ہو جائے گا ستر لاکھ اپنا بجٹ تو تھا تیس چالیس لاکھ کا لیکن پھر پورا اندر بار ماربل لگا دیا اور سب بالکل ہائی فائی مطلب کیونکہ ہمارا گب جب ہار فائی ہوتا ہے تو اللہ کا گھر تو ہائی فائی ہونا چاہے نہیں تو اللہ کے گھر کو ہائی فائی بنایا ہے اس کے لیے ستر لاکھ کے قریب قریب ہو گیا اس میں تاتنیا اور دنگر کے جو دو سال کے دبے کے پیسے آئے تھے وہ سب اسی میں ڈال دیئے تاکہ آپ کو اس کا عجر و سواب ملتا رہے گا اور ابھی انشاءاللہ انہا میں ایک مسجد بنانے کا پلان ہے دار علم کے شامنے ایک آدمی نے پلوڈ دیا ہے اور پھر دنگر میں بھی دو مسجد بنانی ہے ایک سورسائٹی میں بنانی ہے اور ایک جمادار سیری میں مسجد کو توسیح کرنی ہے اور وکٹر میں بھی مسجد بنانی ہے تو یہ جو بھی دبے پنجتنی ہے انشاءاللہ یہی مسجدوں میں کام لگے گے اس لئے آپ عجرات جو بھی پنجتنی دبے میں ڈالتے ہو اس کا آپ کو دین اور دنیا میں اللہ عجر و سواب اتا فرمائے گا وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين